بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پہ موجود کنوینئر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی جپٹی کنوینئر عراقین رابطہ کمیٹی ڈسٹرگینٹ چارج ڈسٹرگ کمیٹی اور خصوصاً میرے سامنے انسانوں کا تھاٹے مارتا ہوا حق پرست اور غیور عوام کا محبت کرنے والا جنونی پیار کرنے والا اہم کیم سے وہ سمندر السلام علیکم بات کو آچھا جو ساتھی بیچ میں کچھ کھڑے میں ہیں اور یقیناً پندال بہت جیم پیک ہے تو ابھی فیصل بھائی نے بتایا کہ خواتین بہنوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہیدر آباد کے تمام ڈسٹرگ کمیٹی نے رابطہ کمیٹی سے یہ خصوصی طور پر درخواست کی کہ ہیدر آباد میں ایک پروگرام رکھا جائے ویسے تو پورے پاکستان میں جلسوں کا سما ہے الیکشن ختم ہو گیا نتیجے بٹ بٹ آ گئے لیکن اس کے بعد بھی الیکشن کا سما بنانے کی کوشش ہو رہی ہے پورے پاکستان میں جلسے ہو رہے ہیں اور ہر سیاسی پارٹی خاص طور پر جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ ہر پندرہ دن بعد اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہیں کبھی سندھ کے کسی ظلے میں کبھی سندھ کے کسی ظلے میں کبھی پنجاب میں کبھی کہیں اور ان کی تقریریں سننے کے بعد ایسا لگتا ہے ان کے ٹی وی پر بیانات دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے خاص طور پر جب پی پس پارٹی اور پی ایم ایل این کے میں رہنماؤں کی تقاریر سنتا ہوں اور آپ سب بھی سن رہے ہیں تو یقین کیجئے ان کے نام کے آگے صرف یہ لکھ دیں رکن ایم کیم پاکستان تو آپ کو ایسا لگے گا پانچ سال پہلے والے جو ہمارے سٹیٹمنٹ تھے آج وہ یہ دونوں پارٹیاں دے رہی ہیں اور بھائی ہم نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ چراخ سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کی نہیں ہے لیکن لیکن الحمدللہ حق پرستی کا دیا آج بھی جل رہا ہے آج بھی جل رہا ہے اور جو سازشیں مسائب علام اور تکلیفیں جو ہمارے ساتھ بیش آئی ہیں اگر یہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہوتا تو اس کا پرچم اٹھانے والے بھی نہ ملتے یہاں تو نہ سب پرچم تھاما ہے بلکہ نام و نشان کی ناموس اور عزت کو سمال کر حیدر آباد والے چل رہے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں ایک اور سازش میں حیدر آباد میں خاص طور پر بڑی کنفیوجن کریئٹ کی گئی بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے ایمکیم کے خلاف اور آج بھی جب میں آ رہا ہوں آج بھی جب میں آ رہا ہوں تو مجھے کچھ دوست فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سنیں پنڈال خالی سنیں حیدر آباد میں گراؤنڈ میں ابھی کرسیاں خالی ہیں اور ابھی پندرہ منٹ پہلے کسی نے مجھے کہا کہ بھائی ویڈیو بنا کے بھیج دیں گے آباد کی ہیں تو ابھی فیصل بھائی سے رابطہ کمیٹی نے نبید بھائی نے یہ درخواست کی ہے کہ میڈیا کے ساتھیوں کو میں فیصل بھائی ارنج کر رہے ہیں کہ دو دو چار چار کر کر آئیں اپنے کیمرے سے اس مجھ میں کی فوٹیج بنائیں اور ایک بھی کرسی اگر آپ کو خالی نظر آ رہی ہے تو وہ پھر آپ بتا دیں گے ہاں بھائی پندال نہیں مرا ایک کرسی خالی اگر ہے تو میں مان لوں گا پندال نہیں مرا ایک کرسی بس ایک کرسی ایک کرسی فوکس کر کے دکھا دیں ہم مان لیں گے پندال نہیں مرا ارے آپ نے تو ان ان لوگوں کی کبریج دی ہے جنہوں نے پانچ ہزار کرسیاں لگا کے کہا کہ دو لاکھ آدمی آئے تھے آپ نے تو ایک ایک گھنٹہ ان کی وہ فضول فضول باتیں سنائی ہیں ہمیں کہ حیدر آباد میں پانچ ہزار کرسیاں لگا کے کہہ رہے تھے ڈیڑھ لاکھ لوگ آگئے اوہ بھائی یہ ہے کہ کرسی پہ پندرہ پندرہ آدمی تم بٹھا سکتے ہیں ہم نہیں بٹھا سکتے ہیں اور ان کے لیے ایک بڑا اچھا میں نے شائرہ کا ایک کلام سنا وہ میں نظر کرتا ہوں اور بڑے مزے لیجئے گا اور اس کے بعد میں اپنی بات کا اختدام کروں گا یہ جو ہمارا نام اور نشان مٹانے آئے تھے نا یہ جو ہمارا نام اور نشان مٹانے آئے تھے حیدر آباد میں اور ایک بات میں اور بھی آپ سے کہہ رہا دیکھئے امکم کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے آپ کے درمیان وسوسے خدشات آپ کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شاباش یہ ہوئی نہ بات تو ہر قسم کے خدشات کو وسوسوں کو آپ نے مسترد کرنا ہے اور ایک پیغام میں میڈیا کے توسط سے آج بھی دوں گا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ مہاجر پہلے پاکستانی بنے میں آج آخری دفعہ اور ایک اور دفعہ انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ اگر کوئی اس سرزمین پر پاکستانی ہے تو وہ ہم سے آ کر کھلے ہم مذاکرہ کر لے ہم مہاجر پیدا ہوئے تھے ہمارے باپ دادا نے ہجرت کی تھی ہم نے سنت کی پیروی کی تھی اور ہم سنتی بھی ہیں ہم مہاجر بھی ہیں اور مہاجر اس سرزمین کے سب سے بڑے پاکستانی ہیں اور یہ جو تم لوگ جنہوں نے ریڈیو پہ سنا کہ صبح پاکستان بن گیا تم نے ریڈیو پہ سنا کہ پاکستان بن گیا یہ تصویری جلک آج جو یہ ویڈیو چلیے یہ آج بھی آج بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں جام شہادت نوش کر کے یہ سرزمین پاکستان کا ٹکڑا حاصل کیا ہے مہاجروں کے اتحاد کو مہاجروں کی یونٹی کو مہاجروں کے شنات کو ختم کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اچھا یہ نعرے پہ نعرے پہ ایک بات میں کہہ دوں نعرے پہ نعرہ کیا ہوتا ہے وہ جب فوجیں جنگ میں اترتی ہیں جب پرانے زمانے میں تو دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں اور اگر یہود و نصارہ سے یا اگر کفار سے جنگ ہو تو مسلمان جب نعرے تکبیر لگاتا ہے تو اگلی صفوں میں ہلچل مچ جاتی ہے اسی طرح سے جب سیاسی جماعتوں کے نعرے ہوتے ہیں تو یہ نعرے کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے مخالفین کے لیے پیغام ہوتا ہے یہ آپ کے مخالفین کے لیے اپنے جذبات کی ترجمہ نہیں ہوتی ہے یہ آپ کے مخالفین کے لیے ان کے اوپر ان کے اوپر اپنی حق پرستی اپنی اپنی سچائی ثابت کرنے کا یہ ظاہر کا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن اگر نعرے اس طرح لگنے ہیں تو پھر نہ لگاؤ اگر نعرے مہاجری یہاں سے لگ رہا ہے اور اتنا مختصر لگ رہا ہے تو پھر نہ لگائیں لیکن اگر لگانا ہے نعرہ تو پھر ہیدر آباد سے لے کر ایک کے گھر تک پھر آباد جانی چاہیے یہ نعرہ تمہاری قوم کا ہے یہ نعرہ تمہارے نام کا ہے یہ نعرہ تمہاری شناک کا ہے یہ نعرہ تمہارے شہیدوں کی خربانیوں کا ہے تو نعرہ اگر لگانا ہے تو پھر یہاں سے لگانا ہے یہاں سے ورنہ نعرہ نہیں لگانا ہے تو زور سے بولیں نعرہ مہاجر اس کو بولتے ہیں نعرہ اس کو بولتے ہیں نعرہ ایک اور ہو جائے نعرہ 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 مہاجر نعرہ 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 متحدہ یہ جوش چاہیے یہ جوش تو اب آخر میں میں ایک شیر پڑھ دوں اچھا یہ جتنی زور سے لگاتے ہیں نا مخالفین کے دل اتنی